بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود اسیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج ہم بات کریں گے کہ سانہ منارہ پاکستان وہ جو آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ لڑکی تھی وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور کچھ لوگوں نے اس پر اٹیک کیا اور اس کے کپڑوں کو پھاڑنے کی کوشش کی اس قسم کے کوئی انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہوئی آج کل پولیس اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے تو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر پاکستان کے اندر جو کعوانہین ہے اور جو اس سپیسیفک ایف آئی آر اس لڑکی نے درج کروائی اس میں کون کون سے سیکشنز لگے تھے اور ان کی سزا کیا کیا ہو سکتی ہے اس کو مختصر سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں سیکشن لگا 354A 354A سیکشن تازیرات پاکستان کا پی پی سی کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو برہنا کر دے کسی عورت کے کپڑے پھاڑ دے اور پبلکلی اس کو ننگا کر دے تو ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر یہ سیکشن لگے گا 354A اور اس کو سزا ہوگی پھر سزا موت ہو سکتی کسی عورت کی عزت کو خراب کرنا پبلک پلیس پہ پبلک کے سامنے کسی روڈ کے اوپر اس کی یعنی اس کے کپڑوں کو پھاڑنا اس کو ننگا کرنا پبلک کے اندر یہ جو اوفینس کرے اس کو سزا موت ہو سکتی ہے اگر یہ گریوٹی اوف اوفینس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کس انٹینشن کے ساتھ اس عورت کی بے حرمتی کی یہ سڈن تھا یہ پلینڈ تھا اس نے پری پلینڈ کر کے تو اس کو عورت کو یوں کرنے کی کوشش کیا ہے اتفاقن ہوا کوئی حادثہ ہوا کیا ہوا ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا تو میکسیم سزا جو کسی عورت کو برہنہ کرتا ہے کسی پبلک پلیس پہ تو اس کو سزا موت ہو سکتی پھر اس سے تھوڑی لیسر پنشمنٹ اگر ہو تو اس کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے ایسے شخص کو تو یہ مین سیکشن جو منارے پاکستان والا جو انسیڈنٹ ہوا جو لڑکی ایک لڑکی تھی وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی بہت سارے لوگوں نے اس پر اٹیک کیا اس کے کپڑے پھٹے اس طرح کا جو انسیڈنٹ کہیں بھی ہو کبھی بھی ہو وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی جو بھی ہو عورت ہے تو اس کو یہ پروٹیکشن اصل ہے کہ اس کے کپڑے نہیں کوئی بندہ پھاڑ سکتا اس کو برہنہ نہیں کر سکتا ضائع موت ہو سکتی ہے عمر قید ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا اس کی ایف آئی آر کے اندر سیکشن لگا تھا 382 382 سیکشن چوری سے متعلق ہے کوئی اس لڑکی کا موبائل کسی نے چھینگ لیا کوئی پیسے نکال لیا جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہو تو یہ ساتھ کر لیا جاتا ہے جو قائد پوسیبل کہ اس کا واقعی کسی نے اس کا موبائل چوری کر بھی لیا کسی انسان کی کوئی چیز چوری کرنے کے لئے اس کو ڈیتھ کے خطرے میں ڈالنا اس کو موت کے خطرے میں ڈالنا پلاننگ ایسی کرنا ایسا پلان تیار کر لینا ایسی کوشش کرنا جسے اسی موت واقع ہو جائے تو اس قسم کی پلاننگ چوری کرنے کے لئے کرنا اس کو موت کے خطرے میں ڈالنا تو اس کے لیے سیکشن 382 لگتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو بھی دس سال تک قید کیسا ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دو سیکشنز بزید ایڈ کی گئی وہ یہ تھی کہ ایک تھی 147 PPC 147 149 یہ دو سیکشنز یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی حجوم ہے اگر کوئی انلافل اسیملی ہے تو یہ کسی بندے پر اٹیک کر دے تو پھر انلافل اسیملی کسی بندے پر وائلنس کرتی ہے تو اس پہ دو سال کی سزا ہو سکتی ہے 149 کہتا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں انلافل اسیملی ہے تو ان میں سے کوئی ایک شخص اگر جرم کرتا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ جس نے جرم کیا اس نے تو جرم کیا ہے ساتھ جو لوگ شامل تھے انہوں نے جرم نہیں کیا لیکن انلافل اسیملی کے میمبر تھے تو ان کو بھی شامل ہی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اس جرم میں شامل تھے یہ چار سیکشنز ہیں جن کی بیسز کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اب دیکھئے اس میں انویسٹگیشن ہوگی کیا کیا ایویڈنس کولیکٹ کرتی ہے پولیس اس کے مطابق پھر کس کس کو سزا ہوتی ہے اور کون کون بچ جاتا ہے عورت کی رسپیکٹ بہرحال ہر صورت میں کرنی چاہیے عورت قابل عزت ہے ہر حال میں قابل عزت ہے اور لوگ جو کریٹی سائز کرتے ہیں کہ عورتیں ایسے ہوگئیں عورتیں ویسے ہوگئیں ایسا نہیں ہے ہمارے قوم کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں ہماری قوم کی جتنی عورتیں ساری بہت ہی عزت ان کی کرنی چاہیے اور یہ عزت کے لائق ہیں remember one thing یہ جو عورتیں کچھ پلیکارڈ اٹھاتی ہیں ہم یہ کریں ہم وہ کریں ہماری مرضی ہمارا جسم ٹک ٹاک بنا رہی ہیں ان کا نمبر کتنا ہے یہ تعداد میں کتنی عورتیں یہ بالکل مائنر سی یعنی مائنر بھی نہیں ان کو تو اس سے بھی کم کہنا چاہیے یعنی کتنی لاہور کے اندر کتنی عورتیں ہوں گی لاہور کے اندر تو لاکھوں عورتیں تھیں کتنی عورتیں فلائنگ کیس کر رہی تھیں اور کتنی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں کوئی بھی نہیں ان میں سے لاکھوں میں سے اگر ایک آدھ دو تین ایسی ہوں تو سوشل میڈیا پر میڈیا پر زیادہ وائرل ہی ہوتی ہے آپ کوئی عورت نماز پڑتی ہے تحجد پڑتی ہے تو میڈیا پر آئے گی آپ کو اس کی خبر وائرل نہیں ہوگی وہ عورتیں وہ ہماری جو عورتیں جو بہت ہی اچھی ہیں وہ بڑی تدہ 99.9% ہماری عورتیں بہت اچھی ہیں یعنی وہ ایسا موقع ہی نہیں آنے دیتی کہ ان کے کپڑے پھٹیں اتنی اچھی ہوتی ہیں اور سرف کرتی ہیں نیشن کو نیشن چل رہی ہے ان کی بیسز کے اوپر کہ مردوں کی کامیابی ہیں ان کے پیچھے ان کا آت ہوتا ہے یعنی اگر ماں ہے تو وہ سرف کر رہی ہے بیٹی ہے وہ سرف کر رہی ہے بہن ہے وہ سرف کر رہی ہے بی بی بھی سرف کر رہی ہے اور ان کا یہ قابلی عزت ہے ہر عالمیں قابلی عزت ہے تو عورت کو کبھی کنڈیم نہ کریں کہ اگر کوئی چھوٹا سا مائنر سا طبقہ یعنی 99.9% اچھی عورتیں ہیں ہماری سوسائٹی کی قوم کی ان کو سلیوٹ ہے اور بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو 0.1% ہے ان کو مارنا چاہیے تشدد کرنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہے ان کی بھی رسپیکٹ کریں اور ان کی ہدایت کی لئے دعا کریں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہماری سوسائٹی کو یہ ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہے یہ مائنر سی جو تعداد ہے یہ عورتیں ہماری سوسائٹی کو کبھی بھی ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں ان کو اگنور کریں درگزری کریں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ رہیے thank you very much